بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہی تھی کہ ان کے جو نام عزت امیدوار ہیں وہ سیٹ جیت جائیں گے لیکن ریزلٹ اس کے برعکس نکلا وہاں سے اسلامی تحریک پاکستان کے جو نام عزت امیدوار تھے ایوب وزیری صاحب وہ سیٹ جیتنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے حکومت کو بھی شکست دی انہوں نے اپوزیشن کو بھی شکست دی آج میرے پروگرام میں موجود تھے محمد ایوب وزیری صاحب وزیری صاحب تینکی ویری مچ آپ نے اپوزیشن کو بھی شکست دی آپ نے گارمنٹ کو بھی شکست دی وہ کون سی حکمت عملی تھی جو ان دونوں کو آپ نے پیچھے چھوڑ دیا اور ہلکے کی سیٹ اپنے نام کر دیا آپ نے جھوٹ اور فرارٹ ایک طرف تھا اور جنونیت ایک طرف تھی جھوٹ اور فرارٹ ہار گیا جنونیت جیت گئی ہمارے اسلامی تحریک کے کارکون جو ہیں وہ نائنٹی فور سے جنونیت کی حد تک اسلامی تحریک پاکستان سے اٹیج ہیں پارٹی کیمپین کے دوران کنڈیڈیٹ کے برابر برابر جو ہے وہ اسلامی تحریک کا ہر کارکون کیمپین کرتا بغیر مفاد کے جبکہ دوسرے سائٹ پہ جتنے بھی ہیں ان کے ورکرز ان کے سپورٹرز وہ صرف یہ دیکھتے ہیں ان کو اگر کہیں سے فائننشل ایڈ مل جائے کوئی ان کا کام ہو جائے تو وہ پارٹی کے لئے کیمپین کرتے ہیں جبکہ ہماری اسلامی تحریک جو ہے بغیر کسی لالش کے ایسے کیمپین کرے گی جیسے خود ہی کنٹیس کر رہے ہیں اس میں جنونیت جو ہے وہ جیت گئی الحمدللہ اچھا ابھی تو آپ نے آپوزیشن کو بھی شکست دی آپ نے حکومت کو شکست دی آپ اسیمبلی میں جائیں گے گلگت بلدستان اسیمبلی میں آپ نے ایک کا تائین کرنا ہے یا تو آپ نے حکومت میں بیٹھنا ہے یا تو آپ نے آپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو کس راستے کا آپ تائین کریں گے حکومت میں یا پھر آپوزیشن میں دیکھیں کچھ فیصلے جو ہے وہ جماعت کرتی ہے ہائی جو آثارٹی جو ہے وہ کرتی ہے یہ جو فیصلہ ہے ہم میں حکومت میں بیٹھنا چاہیے یا آپوزیشن بینچز میں بیٹھنا چاہیے یہ ہمارے قائد محترم کریں گے اور یہ جماعت کرے گی ہمارا فیصلہ یہ ہمارے ارنٹ پہ نہیں ہے بلکہ جماعت خود فیصلہ کرے گی کہ کہاں پہ بیٹھنا ہے اچھا آپ کے حلقے میں جو زمینی اندخابات میں ایک طرف علماء تھے ایک طرف وزراء تھے وزراء بڑے اعلانات کر رہے تھے دن رات جو کمپین میں مسروب تھے آگا بہشتی صاحب اور پھر اس حلقے میں سی ام کا بھی نعرہ بلند ہوا آپوزیشن لیڈر کا بھی نعرہ بلند ہوا مگر وزراء بھی ہار گئے آپوزیشن بھی ہار گئی لیکن علماء کرام وہاں پہ سیڈ نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو حکمت عملی وہ کون سی ایسی اپنائی آپ لوگوں نے آپ لوگ حلقے کی سیڈ جو ہے نا درمیان سرپرائز دے دیا پورے گلگت بلندستان کو نگر کے اندر جو ہے وہ پبلک ہمارے علماء کرام کی بہت رسپک کرتی ہے کیونکہ ہمارے جتنے بھی دینی معاملات ہوتے ہیں اس میں علماء کرام ہی آتے ہیں پروگرامات کے اندر تو وزراء کا حلقے کے اندر کوئی خدمات تو نظر نہیں آ رہے لیکن علماء کرام جو ہے حلقے میں ان کے سپورٹرز ہیں جو ان کی بات کو مان لیتے ہیں اس کے علاوہ وزراء جو ہے وہ جھوٹے وعدے کرتے ہیں جبکہ علماء کرام جو ہے وہ پہلے پریکٹیکلی کام کرتی ہے ہمارا جو علماء فورم جو ہے پھر اس کے بعد دعوے کرتی ہے مثلا اسلامی تحریک پاکستان کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں حلقے چار کے اندر آپ ایڈوکیشن سیکٹر کو لے لیں ہیلتھ سیکٹر کو لے لیں کبھی وعدہ نہیں کیا تھا لیکن میگا پروجیکٹس جو ہے اس وقت اسلامی تحریک پاکستان کے جبکہ دوسری پارٹیاں ہیں جو سرپ وعدے کرتی ہے پاکستان بی پلس پارٹی کے دور میں جو ہے ہمیں کوئی پروجیکٹ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے جو ان کا بنا ہوا ان کے دور کا بنا ہوا سرپ تیس کلومیٹر روڈ ہے جو پاکستان بی پلس پارٹی نے بنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی میگا پروجیکٹس ہیں وہ اسلامی تحریک پاکستان کے ہیں سو یہ پریکٹیکلی کام کرتی ہے وعدے نہیں کرتی ہے تو علماء اکرام جو ہے بزاری سی بات ہے حلقے کے اندر ان کے سارے فالورز ہیں وہ جیت گئے اور وزراء کے جوٹے وعدے جو ہے وہ ہار گئے وزراء اچھے اپنا وزیری صاحب آپ کے حلقے میں جو آپ کی فیملی ہے مجارٹی وورٹس تھے وہ جو تھے وہ تو پیپل پارٹی کے تھے اب کی طرف جو زمینی انتخاب میں وہ آپ کی فیملی آپ کی سپورٹ میں رہی پیپل پارٹی کی حمایت میں کھڑی تھی حلقے کے اندر وورٹ جو ہے وہ اسلامی تحریک پاکستان کا نظریاتی وورٹ ہے لیکن میں جس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں شہرل یارٹ فیملی اتفاقا شروع سے پاکستان پیپل پارٹی میں تھے پیپل پارٹی ان کے ساتھ ان کی اچھی افلیشن تھی لیکن اس دفعہ جب میں الیکشن کنٹس کیا زمینی الیکشن میں تو تقریبا ساٹھ پرسنٹ جو ہے ساٹھ سے ستر پرسنٹ میری فیملی کا وورٹ جو ہے مجھے کاسٹ ہوا تو سو میری اس کامیابی میں ان کا بھی اہم رول ہے اہم کردار ہے اچھا ابنا آپ کیا ویجن لے کے ابھی آپ جائیں گے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ماضی میں کسی بھی گورمنٹ نے اس طرح کی سپورٹ نہیں کی آپ کی اسلامی تحریک نے وہاں پہ جتنے بھی میگا پروجیکس سے متعرف کرائے ہیں انہوں نے کرائے ہیں تو کون سے ایسے مزید پروجیکس کی ضرورت ہے جو آپ ذہن میں رکھے ابھی میدان میں کود پڑے ہیں نیڈ بیس پہ کام کریں گے حلقے میں جو ہے اگر ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرنی کی ضرورت ہو ایجوکیشن سیکٹر کو ہم لے لیں گے اور ہیلتھ کے حوالے سے اس کے علاوہ حلقچار کے اندر نیگر کے اندر جو ہے وہ ٹوریزم کا آپ کو پتا ہے ٹوریزم ہب ہے نیگر ٹوریزم سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ہمارا ویجن بھی ہے مشن بھی اسلامی تحریک جو ہے نیگر کے اندر ٹوریزم کو ڈیولپ کرنے میں اہم رول ادا کرے گی جو ویجن کا آپ جو بتا رہے ہیں ظاہری بات ہے جا جا کے جو ہونا حکومت کے اتحادی اگر آپ بنیں گے تو پھر جو ہونا یہ ممکنات نظر آ رہا ہے اگر آپ پوزیشن میں رہیں گے تو پھر جو ہونا اسمبلی کے اندر احتجاج اسمبلی کے باہر احتجاج میں ہی آپ کا ٹائم گزر سکتا ہے تو لگتا یہی ہے کہ حکومتی بنچو میں ہی بیٹھ کے یہ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں نہیں اس کے لئے زوری نہیں ایک حکومتی بنچو میں بیٹھ کے تبدیلے لائے دوہزار پندر کے الیکشن میں جب ہمارا ممبر اسمبلی محمد علی مرغوم اسلامی تحریک کا ممبر تھا وہ اپوزیشن میں تھا لیکن آپ ان کے پروجیکٹس دیکھ لیں شینبر کے اندر جو بر روڈ ہے اور کالیج ہے وومن ڈگری کالیج اور بریجز ہے دو بریجز یہ سارے تو اپوزیشن میں رہ کے انہوں نے کیا ہیں باقی اس کے لئے زوری تو نہیں ایک وہ حکومتی بنچو میں بیٹھے اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی یہ میگا پروجیکٹس ہم کر سکتے ہیں اصل چیز ویجن ہے اور مشن ہے اچھا اپنا ایوب بھئی ہے اولہال اگر ہم گلگت بلدستان میں دیکھتے ہیں جو رنر اب جو کنڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنی ہار تسلیم نہیں کرتے ہیں آج دیکھنے میں یہ آیا جو حکمرہ جماعت تھے اس کے جو نامزت امیدوار تھے آگا بہشتی صاحب انہوں نے آپ کو مبارک بادی بھی دی اور آپ کی جیت کو بھی انہوں نے قبول کیا اس جمہوری رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جی بالکل ہم کل رات کو بھی میں اور بہشتی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آر آفیس کے اندر اور دن کو بھی ہم ساتھ ہی تھے یہی کنونس کرنے کے ہم کوشش کر رہے تھے کیونکہ الیکشن ہے ہار جیت الیکشن کا حصہ ہے تو آپ اس چیز کو مان لیں کہ آپ اسلامی تحریک پاکستان جیت چکی ہے بہرحال میں اپریشیر کرتا ہوں اور داد دیتا ہوں ذوالبخار بہشتی کو انہوں نے اون کیا کہ اسلامی تحریک پاکستان جیت چکی ہے بہرحال میں بہشتی کا اور ان کی جماعت کا شکریہ دا کرتا ہوں انہوں نے جمہوری رویہ اپنایا جمہوری رویہ اپنایا اچھا اولاال الیکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں الیکشن کیمیشن گلگت بلدستان نے فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن وہاں پہ کروائے یا پھر نہیں جی انہوں نے ریگنگ کی کافی کوشش کی جو پبلک ہے جو ووٹرز تھے انہوں نے اپنا حق پرائی دہی کا صحیح استعمال کیا نہیں بیسے تھے کنڈیڈیٹ میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ریگنگ ہو گئی ہے بلکل ٹرانسپیرنٹ ٹرکیس الیکشن ہو چکی ہے اور کہیں پہ کوئی شکایت نہیں آئی کی ریگنگ کے حوالے سے بہت فری اینڈ فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروایا اس کامیاب الیکشن کرانے پہ میں چیف الیکشن کمیشنر اور ہمارے آرو اور ڈی آرو کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جی وزیری صاحب کوئی ایسا پیغام ووٹرز کو اپنے سپورٹرز کو اور گلگت بلدستان کی قوم کو اپنے حلقے کو خصوصا جی بلکل الیکشن جو ہے آٹ اگرس کو ختم ہو چکا ہے اور یہ کھیل کا حصہ ہے کہ کوئی پارٹی جیتے گی کوئی ہارے گی تو بے حصیت ایسلامی تحریک پاکستان کے تمام کارپنوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا یہ حلقے کے جتنے بھی عوام ہیں ساری پبلک جو ہے وہ ہماری ہے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے یہ دیکھنا ہے یہ کہاں سے بلان کرتے ہیں میرے حلقے کے عوام میرے میرے ہیں اور میں میں اپنے حلقے کے عوام کاؤں بلکسوص سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے لیڈرز کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ پناتے ہیں اس سے گرز کریں تھینکیو ایڈی مچ محمد آیوب وزیری صاحب جی ناظرین بہت اچھا پیغام اگر یہ پیغام اولاال گلگت بلدستان میں ہم اپنی حلقے میں پورے گلگت بلدستان میں بائی چارگی کی فضا کو بھی قائم کر سکتے ہیں اور جو جمہوری رویہ جو حکمرہ جماعت کے جو نامزت امیدوار ان کی طرف سے اپنایا گیا انہوں نے آج ان کو مبارک بادی بھی دی اور ان کی جیت کو بھی تسلیم کیا اور اپنے شکست کو بھی تسلیم کیا اگر یہی جمہوری جو رویہ ہے اولاال گلگت بلدستان میں ہو تو ہم اپنے اندر جمہوری اقدار کو فروغ دے سکتے ہیں کیونکہ اسی میں انسانیت ہے اسی میں مسلمانیت ہے اسی میں پاکستانیت ہے آج کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار